اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن امید ہے تمام دوست بخیر وافیت ہوں گے بہت سارے دوستوں کی ابھی بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جی چونکہ ڈیفرنٹ میڈیا آوسز نے ڈیفرنٹ یوٹیوبرز نے کچھ اور ریپورٹنگ کی ہے کوئی ڈیٹیل کوئی تھوڑی سی تو آپ بتائیں نا اس پر روشنی تر ڈالیں میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اس پہ شیخ شامی صاحب ملک نوید صاحب ایون کہ میں نے بھی ایک شارٹ نوٹ دیا تھا اور پھر بھی اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو میں تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنا چاہوں گا گزاری سے بھی اتنی کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلی سے جو پچھلی ڈیٹ تھی اس کے اوپر آرگومنٹس چل رہے تھے اور فائنلی کوٹ جس کنکلویزن پہ پہنچی تھی جس کو کمپنی ایکٹ جس کو ڈیفائن کرنا تھا جس پہ کچھ اوبجیکشن کی تھی جو نیپ کے وہاں پہ پر پروسیکیوٹر تھے تو قصہ مختصر یہ کہ آنریبل کوٹ نے انہیں یہ کہا کہ اوکے نیکس ٹائم آپ تیاری کر کے آئے گا پھر اس کے بعد جو اگلی ڈیٹ آئی تو ابھی بسم اللہ ہی ہوئی تھی جو انہوں نے کہا جی ہماری تیاری کمپلیٹ نہیں ہے پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی تھی اور یہ جو لاسٹ جو ڈیٹ تھی اس کے اوپر جس وقت اس دفعہ نیپ کے جو ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ تشیف لائے ہوئے تھے اور ان کے باقی ٹیم آئی ہوئی تھی تو وہاں پہ جو سیصلہ ہوا وہ کچھ یوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایس سی سی پی نے ہمیں ریفرنس دائر کرنے کے لیے لیٹر لکھا ہے تو اس کے اوپر سوال اٹھا آنوریبل ججز نے وہاں پہ کوششن آرائز کیا کہ ایس سی سی پی نے کس لا کے تحت جو ہے وہ فائن کیا وان تھی نمبر ٹو جب فائن ہو گیا تو ایک ادارے نے اپنا فائنل ڈیسیئن دے دیا اب وہ فائنل ڈیسیئن دینے کے اتنے عرصے کے بعد یہ اچانک ان کو ریفرنس دائر کرنے کا خیال کس طریقے سے آیا رہی بات جو خبریں یہ کہ بس ان کے تو ورنٹ گرفتاری جناب تیار تھے میں گزارے سے اتنی کرنا چاہوں گا سنگل صرف ایک کیس آج دن تک ریپورٹ کر رہا ہے میڈیا دوسرے کیس کا ذکر ہی نہیں کر رہا جو احباب اب تو ما شاء اللہ کافی لوگ جو ہے وہ ہر دفعہ کورٹ جانا شروع کرتے ہیں یا ابھی بھی گراب ہائی کورٹ کی لسٹ پہ گراب چلے جائیں تو آپ کو کاؤز لسٹ کو گراب دیکھیں تو اس میں دو ریٹ پیٹیشنز ہیں ایک نہیں ہے ایک فردہ بیل ہے اور ایک ہے فردہ اکوائشمنٹ اکوائشمنٹ مین آسان لفظ میں میں یہ کہوں گا کہ بھئی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس میں اداروں کی جورس ڈکشن کو چیلنج کیا گیا کہ ہم ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہی نہیں ہیں جبکہ ریپورٹنگ ہمیشہ یہ ہوتی کہ جی ابوری زمانت میں جی فلانے دن کی اتنے عرصے کی توسیح ہوگی ابوری زمانت میں یہ ہو گیا جی ورنٹ گرفتاری آگے بھئی خدا کے بندوں ورنٹ گرفتاری تو پہلے کے ہیں اگر ورنٹ گرفتاری نہ ہوتے تو ابوری زمانت کی ضرورت ہی کیا تھی ٹھیک ہے نا یہ کومن سینس کی بات ہے میڈیا صرف ایک تھرل بس جیسے کہتے ہیں چسکے لینا اور ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اوہو اچھا ورنٹ گرفتاری بھی جاری ہوگے بھائی وہ چھے مینے پہلے ہوئے تھے وہ نہ ہوئے ہوتے تو مجھے یہ بتا دیں کہ زمانت میں کیوں جاتے کہ بھائی ہمیں کیوں بیل بیفور ریس چاہیے ہے تو ہمارے ایک کیس نہیں ہے ہمارے دو کیسز اور یہ اس طرح جو لاسٹ ہیرنگ پہ جو بیس ہوئی ہے تو اوویسلی جو ہمارا سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادھارہ اپنا ایکشن لے چکا ہے now game is over put اب فائنلی چونکہ اس کے اوپر آرگومنٹ ہونا ہے کہ چونکہ اب یہ حساب وہی ہو گیا میں جٹ کے حساب سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے کوئی ٹریفک سگنل جو ہے اس کو آپ نے وائلیٹ کر دیا یا کوئی بھی آپ نے خلاف ورزی کی ٹریفک رولز کی تو جو ٹریفک سارجنٹ ہے اس نے آپ کا چلان کر دیا اب چلان بھی کر دیا اور ساتھ وہ کسی تھانے کو بھی لکھ دے یار اے دے خلاف ذرا ایف ای آر بھی کٹ دے تو آپ صورت علب وہ پیدا ہو گئی ہے and it's nothing as per law الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا we will be final winner لہٰذا ایسی باتوں پہ توجہ ہرگز نہ دیں اور انشاءاللہ جو ہماری legal team ہے وہ پاکستان کے best one lawyers پہ مشتمل ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے اور بھرپور انداز میں کر رہی ہے اور the most important thing کہ company کا track record موجود ہے الحمدللہ جب تک یہ bank account sees نہیں ہوئے تھے کوئی کسی قسم کا کوئی issue نہیں تھا اور الحمدللہ لاکھوں لوگوں کی دعائیں جس شخص کے ساتھ ہوں دل و جان سے دل سے چھوٹے بچوں سے لے کے تو بزرگوں تک جس کے لئے دن رات لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہوں وہ ناکام ہو سکتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے گا تو تسلیل رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا بہت شکریہ